عجز سامعین اکرام حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللذین استفا اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیه رجال يحبون ان يتطهر واللہ يحب المطهرین آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا وصدق رسوله النبی الامیر المتین الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّائِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عبادہ محمد صلی علیہ وسلم حقیقت ہم کو آقا جو بتلائی نہیں ہوتی تو پھر معلوم ہم کو سچائی نہیں ہوتی نبی کا نام لیتے ہی فرشتے گھیر لیتے ہیں نبی کا نام لیتے ہی فرشتے گھیر لیتے ہیں اکیلے رہ کے بھی معلوم تنہائی نہیں ہوتی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدس پڑھ کر کے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا تمام حاضرین ناظرین کو بھی مشرف کیا اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی اور صفائی کو پسند فرماتے ہیں اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے جو پاک ساف پاکیزگی کے ساتھ رہتا ہے جو پاک ساف رہتا ہے اللہ اسے محبت فرماتا ہے مذہب اسلام پاکیزہ مذہب ہے پاکیزہ دھرم ہے مذہب اسلام پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ کا کلام پاک ہے اس لئے اللہ کے ماننے والوں کو چاہیے کہ وہ پاک رہیں مذہب اسلام میں غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے نہانے کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے مذہب اسلام میں آج میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مذہب اسلام میں نہانے کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے غسل کی نیت سے اپنے دونوں ہاتھوں کی کلائیوں کو تین مرتبہ دھولیں غسل کی نیت سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کے گٹوں کو یہ کلائی جو ہے گٹا اس کو تین مرتبہ دھولیں اس کے بعد استنجے کی جگہ کو دھولیں نجاست لگی ہو تو دھولیں نجاست نہ لگی ہو پھر بھی دھولیں اس کے بعد نماز کی طرح وضو کریں جس طرح نماز پڑھنے سے پہلے وضو کی جاتی ہے اسی طرح وضو کریں اگر سے آپ جہاں پہ نہا رہے ہو آپ کے پیر کے پاس پانی جم رہا ہو تو پیر کو نہ دھولیں اونچی جگہ پہ نہا رہے ہو تختے پہ چوکی پہ پتھر پہ تو پیر کو بھی دھولیں اس کے بعد تمام بدن پہ تمام جسم پہ تیل کی طرح پانی کو ملیں اس کے بعد داہین مونڈھے پر تین مرتبہ پانی کو بہائیں اس کے بعد بائیں مونڈھے پر تین مرتبہ پانی کو بہائیں اس کے بعد سر کے اوپر پانی بہائیں اس کے بعد تمام بدن پہ اس طرح پانی بہائیں کہ بال کے نوک کی برابر بھی آپ کے جسم کا آپ کے بدن کا کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے اس کے بعد پیر کو نہ دھولے ہوں تو اخیر میں پیر کو بھی دھولے اس کے بعد نہانے کی جگہ سے الگ ہو جائیں یہ نہانے کا طریقہ ہے نہاتے وقت غسل کرتے وقت کسی طرح کوئی کلام نہ کریں کسی سے کوئی بات نہ کریں کوئی دعا بھی نہیں پڑھنی چاہیے کوئی صورت کوئی کلمہ بھی نہیں پڑھنا ہے مذہب اسلام میں اس کو منع فرمایا گیا ہے نہاتے وقت غسل کرتے وقت کوئی دعا کوئی صورت نہ تو منقبت کوئی کلمہ پڑھنا منع ہے مذہب اسلام میں نہاتے وقت نہاتے وقت غسل کرتے وقت اپنے چہرے کو کعبے کی طرف بھی نہیں کرنا ہے مذہب اسلام میں اسے منع فرمایا گیا ہے کہ قبلہ کو رکھ غسل کرتے وقت نہیں کرنی چاہیے نہاتے وقت اپنے چہرے کو کعبے کی طرف نہیں کرنی چاہیے مذہب اسلام میں اس کو منع فرمایا گیا ہے یہ غسلے کا طریقہ ہے غسلے کے فرائض تین ہیں غسلے میں تین فرض ہیں نہانے میں تین فرض ہیں کلی کا کرنا ناک میں پانی ڈالنا سارے بدن پہ پانی بہانا کلی اس طرح کرنا کی دانت کے ہر پرجے تک پانی پہنچنا چاہیے اگر سے کوئی پان گھٹکا وغیرہ کھاتا ہو اور آپ کے دانتوں میں چھالیا سوپاڑی وغیرہ پھرس گئی ہو یا پان کی پتی وغیرہ پھرس گئی ہو تو اس کو چھوڑا کر کے وہاں تک دانت کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے ناک کے نرم ہڈی ناک کے بہن سے تک ملائم ہڈی تک پانی پہنچانا ضروری ہے تمام بدن پہ پانی بہانا ضروری ہے یہ غسلے کا طریقہ ہے اور کچھ لوگ جو نپاک ہوتے ہیں اور نپاکی کے حالت میں بیغیر ہاتھ دھولے ہوئے جگ کو اپنے بالٹی میں ڈالتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی انگلی ناکون ہاتھ بھی ڈال دیتے ہیں اور کوئی شخص بیغیر ہاتھ دھولے ہوئے نپاک ہے تو جگ کے ساتھ ساتھ اپنی انگلی اپنا ہاتھ ڈالتا ہے پانی میں تو وہ پانی بھی نپاک ہو جائے گا نپاک کوئی شخص نہا رہا ہو اور وہ بیگر ہاتھ دھولے ہوئے پانی نکالنے کی وجہ سے پانی میں ہاتھ ڈال دے تو وہ پانی نپاک ہو جائے گا ہاتھ کیا انگلی بھی ڈال دے انگلی کا پورا بھی چلا جائے نپاک شخص کا ناخون بھی چلا جائے نپاک شخص کا پانی میں تو وہ پانی نپاک ہو جائے گا وہ پاک کرنے کے لائک نہیں رہے گا وہ غسل وضو کے لائک نہیں ہے کچھ شخص ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ناپاک کپڑا پہن کر کے غسلے کرتے ہیں ان کی یہ سوچ ہوتی ہے ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نہانے میں پاک ہو جائے گا محترم حضرات جہاں نجس لگی ہو جہاں نجاست لگی اس کو بے گرد ہوئے ہوئے آپ غسلے کریں گے ناپاک کپڑا پہن کر کے آپ غسلے کریں گے تو وہ کپڑا بھیگے گا تو جہاں جہاں آپ کا تر ہاتھ جائے گا وہ جگہ ناپاک ہو جائے گا اور وہ نجاست پھیل جائے گی اور آپ کا بدن پورا ناپاک ہو جائے گا پاک ہونے کی وجہ آؤ ناپاک ہو جائے گا اور ناپاک کپڑا پہن کر کے دریہ تلاب میں نہانا آؤ کپڑے میں ایسی نجاست لگی ہو جو پانی کے بہاو سے بھی نہ بہے بیگر رگڑے ہوئے بیگر ملے ہوئے تو بھی آپ پاک نہیں ہو سکتے ہیں وہ کپڑا بھی پاک نہیں ہو سکتا ہے اور رگڑ لینے سے اور مل دینے سے وہ نجاست دور ہو جاتی ہے پانی کے بہاو سے بہ جاتا ہے یا بگر رگڑے ہوئے پانی کے بہاو سے بہ جاتا ہے تو وہ پاک ہو جائے گا حضرات محترم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کھلے میں نہاتے ہیں چڑڈی پہن کر کے اتنا باریک کپڑا پہن کر کے نہاتے ہیں کہ ان کا سطر نہیں ہوتا ہے ان کے جسم کا حصہ نظر آتا ہے تو یہ نجائز و حرام گناہ ہے سطر چڑڈی پہن کر کے مرد کو بھی نہانا نجائز و حرام گناہ ہے اس لیے کہ مرد کا سطر ناپس لے کر کے گھٹنے تک چھپانا فرض ہے مرد کو مرد سے بھی چھپانا ناپس لے کے گھٹنا تک فرض ہے چاہے گھسلے کرتے وقت یا بے غیر گھسلے کرتے وقت ناپس لے کے گھٹنا تک چھپانا ہر مرد کو مرد سے بھی چھپانا فرض ہے اتنا جسم کا حصہ حضرات مہترم کچھ عورتیں نین پولیس لگاتی ہیں مرد بھی کچھ لگاتے ہیں تو نین پولیس کی وجہ سے ناکھون تک پانی نہیں پہنچتا ہے اس لئے نین پولیس کو چھوڑا کر کے ناکھون تک پانی پہنچائیں ورنہ آپ کا غسلے نہیں ہوگا عورتیں جو زیبرات پہنتی ہیں ناک کی کل کان وغیرہ گوٹھی وغیرہ اس کو ہلاڈ ڈولا کر کے حرکت دے کر کے تو وہاں تک پانی پہنچانے ضروری ہے ورنہ آپ کا غسلے نہیں ہوگا مذہب اسلام میں یہی طریقہ بتایا گیا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے استغفر اللہ ربی من کل زمی وعطو علی لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ تبارک achین زیادہ چک associations موسیقی